السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل پوڈ وینچرز ابھی ہم افطاری کے بعد جا رہے تھے کچھ کام تھے میں نے اپنی گلاسز بنوانی تھی مارکٹ جانا تھا تو یہ ہم وہاں پہ جا رہے ہیں میں آپٹیکہ سے اپنی گلاسز بنوانی تھی ہوئی میں وہاں جاؤں گی اپنی آئی سے چیک کرواؤں گی اور اپنا نمبر دوں گی گلاسز کے لئے بوبو لیچ کو بوبو لیچ کو چل 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 Prep چل چل چلzon چل 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 چال przeci Motion چا چل 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 builder چل 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 avoid ہمیں میکنی 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 what are you doing what are you doing بو بو یہ میں یہاں پہ اپنی آئی سیڈ چیک کرو آ رہی تھی ان کے پاس جو ہے وہ ڈوکٹر بھی اویلیبل ہوتا ہے اور وہ بڑی اچھی آئی سیڈ چیک کر کہ بتاتے ہیں پروفیشنلسٹ ان کے پاس جو ہے وہ ہوتے ہیں اور نبا کو لگ رہا تھا کہ یہ پتہ نہیں ماما کیا کر رہی ہیں کلاسز لگا کے تو وہ بھی ایکسائیٹڈ ہوئی تھی کہ مجھے بھی کلاسز چاہی ہیں مجھے بھی لگانی ہے اور یہ جو ہے وہ نیکس ٹی کیا کلپ ہے میں اس دن جو ہے وہ گھر آ کے تو شوٹ نہیں کر سکی تھی پھر نیکس ٹی ہم گئے سے ریسیب کرنے کے لیے یہ میری کلاسز جو ہے انہوں نے نیکس ٹی بنا کے دے دی تھی یہ میں نے فریم چوز کیا تھا اور یہ گلاسز تھی میری ابھی میں آپ کو جو ہے وہ ڈیٹیل سے بھی دکھاؤں گی ان کی جو ہے وہ فاسٹ ڈیلیوری کرتے ہیں اتنا اتنا اچھا جو ہے وہ ان کے میرر سکیلنگ ہوتی ہے اور بہت اچھا ایکسپینسیف ہیں تھوڑے سے پر یہ کہ ورث پائنگ ہے تو میں انہی سے بنواتی ہوں میشہ گلاسز جو ہے وہ مجھے ریسیب ہی ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی یہ فریم میں نے سیلیکٹ کیا تھا یہ جو ہے وہ ان کے پاس نیو ہی لانچٹ ہوا تھا تو یہ مجھے بہتا اچھا لگا تھا کیٹ شیپ اسے بولتے ہیں کیٹ شیپ آئی گلاسز ہیں تو میں نے یہ جو ہے وہ سیلیکٹ کیا تھا اس کے بعد جو ہے وہ ہم مارکٹ سے لے گئے تھے مجھے چیزیں لینی تھی تو یہ جو ہے ہم مارکٹ آگئے ہیں بھی موسیقی 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 اور جو ہے مارکر سے چیزیں لے کے اور بچوں کے ساتھ مارکر جانا اتنا مشکل کام ہے کہ بس کوئی جہاد سے کم نہیں ہے تو نبا کو ساتھ لے جانا اور اتنے وہاں پہ جہاں پہ یہ ٹوئیز دیکھتی ہے وہاں پہ باگ کے چلی جاتی ہے اور بچوں کو ہینڈل کرنا مارکر میں بہت مشکل ہوتا ہے گھر آئے اس ٹائم پہ جو ہے وہ میرے خیال میں بارہ بچ رہے تھے یا ایک بچ رہا تھا وہ کافی زیادہ لگی وی تھی یہ لیکٹوور جو ہے سینڈوچز کا چکن پڑا تھا میٹریل سب پڑا تھا وہ میں نے سینڈوچز بنا لیا اپنے لیے اور اپنے عزبین کے لیے وہ جو ہے وہ کہیں چلے گئے تھے مجھے چھوڑ کے گھر پہ تو میں نے جو ہے وہ ان کے پیک کر کے رکھ دیئے تھے کہ وہ آئیں گے اور کھا لیں گے تو میں جو ہے وہ اپنے سینڈوچز لے کے ساتھ میں چاہے بنا لی تھی میں نے وہ ابھی میں جو ہے وہ اندر جا کے کھاؤں گی نبا کو پاس میں نے بٹھا کے اسے جوس پلا دیا تھا وہ پھر سو گئی تھی تو میں ابھی اندر جا کے جو ہے وہ تھوڑا میٹ ٹائم انجوئے کروں گی میں نے جو ہے وہ چاہے بنا لی تھی اور سینڈوچز کھا رہی ہوں ساتھ میں یہاں پہ میں ٹی وی دیکھ رہی ہوں جب میں فری ہوتی ہوں تو میں جو ہے وہ کوئی اپنی بڑی مزے کی چیز کوئی بھی اپنی پسند کی بنا کے ساتھ چاہے لے کے تو میں جب ٹی وی دیکھتی ہوں تو میری ساری تکاوٹ اتر جاتی ہے اس کے بعد جی ہم نے نماز وغیرہ پڑی دھراوی پڑی اور میں جو ہے سہری کی ہم نے تو میں سہری کے بعد نماز پڑھ کے تو میں کچن میں آگئی کچن جو ہے وہ بہت زیادہ میس ہوا ہوا تھا ہم نے افتاری جو ہے وہ کروائی تھی اس کے بعد میں نے کچن کلین ہی نہیں کیا کیونکہ یہ جو ہے وہ ڈیلی بیسز کا یوز نہیں ہوتا تو مجھے اتنا میس بھی ہو تو مجھے کیونکہ میں یوز نہیں کر رہی ہوتی تو کوئی تینشن نہیں ہوتی ہے میں ایک دو دن بعد بھی جو ہے وہ کلین کر لیتی ہوں میں نے سب سے پہلے جو ہے وہ کانٹر ٹاپس کلین کیے ان کو اچھے سے کلین کر کے تو میں یہاں سے برتن بوش کر کر کے جو ہے وہ ڈیش ٹرائنگ ریک میں رکھی جاری تھی اور تھوڑا سے ان کا جو ہے وہ پانی ڈرائے ہو رہا تھا تو میں جو ہے ان کو اٹھا کے کانٹر ٹاپس پر رکھ دی تھی فین میں نے آن کر دیا ہوا تھا کہ یہ جو ہے وہ خوشک ہوتے جائیں گے یہ سارا جو ہے میں ابھی کچن کلین کر کے برتن سارے واش کر کے نیت کر کے تو میں یہ رکھ کے ڈرائنگ کے لیے رکھتوں کیونکہ پھر جب گیلے برتن آپ کیبنرز میں رکھ دیتے ہیں نا تو وہ سمیل آنے لگ جاتی ہے اور کیبنرز بھی خراب ہوتے ہیں تو میں میک شور کرتی ہوں کہ یہ جو ہے وہ بلکل ڈرائے ہوں میں کچھ دیکھ کے لیے نے ڈرائے ہونے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں کانٹر ٹاپس پر کہ یہ اچھے سے ڈرائے ہو جائیں پھر میں کانٹر ٹاپس پر رکھو اور مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں جو ہے وہ ڈیسٹرائنگ ریک جو ہے وہ ہر وقت فیل ہو اور اس میں برتن پڑے ہو میں جو ہے وہ ساتھ ہی ساتھ کیبنرز میں رکھی جاتی ہوں جو مجھے چاہیے ہوتے ہیں وہ میں نکالتی ہوں اور آرام سے جو ہے وہ یوز کر لیتی ہوں اور مطلب کلین نہیں کلین کے علاوہ جو ہے وہ تھوڑا انیٹ ہو اتنی زیادہ چیزیں نہ پڑی ہی ہو شیلف سے وہ مجھے اچھا لگتا ہے میں نے سارے برتن واش کر کے نیچے سے فلور بھی کلین کر لیا تھا میں یہ جو ہے یہ خود کرتی ہوں کسی سے ہیلپر وغیرہ سے نہیں کرواتی کیونکہ برتن جو ہے وہ یہ والے میرے چینی ہوتے ہیں اور میرے یوز کی ہوتے ہیں تو وہ جو ہے وہ جو آپ کام کر لیتے ہو وہ تو نہیں کرتے تو وہ دھیان سے نہیں کرتے اس لئے میں یہ خود ہی یہ کچن جو ہے وہ سارا نیٹ کرتی ہوں اس وقت جو ہے وہ روشنی ہوگی تھی تھوڑی تھوڑی تھا پیارا موسم ہوگیا تھا ہوا چل رہی تھی میں نے ایک چھوٹا سا کلپ لے لیا اس کے بعد جو ہے میں لائر سوف کر کے سب چیزیں جو ہے وہ فریج میں رکھے کلین کر کے تو میں اندر چلی جاؤں گی اور جا کے سو جاؤں گی اور پھر جو ہے میں جب صبح اٹھوں گی تو پھر جو یہ برتن باقی کے پڑے میں ہیں دھوکے تو میں وہ جا کے تو سمیڑ دوں گی سب یہ میں اٹھی تھی زہر کے ٹائم میں نے نماز وغیرہ پڑھی اور نماز پڑھ کے میں کچن میں آگئی یہ جو برتن تھے یہ ڈرائے ہو گئے تھے بلکل تو میں جو ہے اب ان کو سب کو سمیڑ دوں گی اس کے بعد جو ہے میں وہ جو ککنگ کرنی ہوگی میں وہ کروں گی اس لئے میں نے صبح سہری میں سارا کچن کلین کر لیا تھا کہ اگر میں اٹھ کے کروں گی تو وہ ڈرائے کب ہوگا کیونکہ مجھے جو ہے وہ مس میں ککنگ میرے سے بلکل بھی نہیں ہوتی جب تک سارا کچن کلین نہ ہو میں ککنگ نہیں کر پاتی اس وقت افتار کا ٹائم ہو گیا تھا یہ میں بریڈ باکس پیٹیز فرائی کر رہی تھی ان کی ریسیپی جو ہے میرے چینل پر آلریڈی اویلیبل ہے آپ کو دیکھنی ہو تو آپ بریڈ باکس پیٹیز لکھ کے سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گی یہ میں وہ فرائی کر رہی تھی اس کے بعد جو ہے میں پکوڑے بناوں گی وہ بھی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی السلام علیکم آج ہم بنائیں گے پکوڑے تین ڈیفرن طرح کے پالک کے پکوڑے آلو کے پکوڑے اور بینگن کے پکوڑے یہ تین طرح کے پکوڑے ہم بنائیں گے اس کا مکسٹر جو ہے وہ ایک ہی طرح سے بنتا ہے یہ میں نے لے لیا تھا بیسن دو کپ اس میں جو ہے میں 1 & a half table spoon نمک کی ڈال دی 1 table spoon لال مش پیسیوی ڈال دی 1 table spoon کٹی لال مش ڈال دی 1 table spoon کالی مش ڈال دی half table spoon ہلدی ڈال دی یہ سب چیزیں اس لیے زیادہ جا رہی ہیں کیونکہ بیسن میں جو ہے وہ پکوڑوں میں زیادہ جو ہے وہ spices لگتے ہیں اس لیے جو ہے وہ آپ اپنے حساب سے ڈالیں ایک پکوڑا جو ہے وہ فرائی کر کے آپ ٹیسٹ کر لیں کہ اس میں جو ہے وہ ٹھیک ہے نمک میں پھر باقی کے سب فرائی کریں اس میں میں نے ون ٹیبل سپون بھر کے سوکھا دنیا ڈال دیا تھا اور اب جو ہے میں اس اچھے سے مکس کر لوں گی اس میں جو ہے وہ آپ اسے فرائی کرنے سے پہلے جو ہے وہ چیک کر لیں کہ یہ جو ہے وہ آپ کے مطابق سپائسز ٹھیک تھے مجھے چونکہ روزے میں چیک نہیں ہوتا سب کے روزے ہوتے ہیں تو مجھے تھوڑی سی اس میں جو ہے وہ نمک میں شلائٹ لگ رہی تھی تو میں نے اس حساب سے جو ہے وہ کونٹیٹی تھوڑی زیادہ بتا دیا آپ کو اس میں میں نے جو ہے وہ ون ٹی سپون یا ہاف ٹی سپون کے قریب جو ہے میں نے بیکنگ سوڈا ڈال دیا تھا اب اس میں جو ہے میں ایک انڈا ڈال دوں گی اتنے بیسن میں ایک انڈا جو ہے وہ کافی سے بڑے کرنچی اور کرسپی جو ہے وہ پکوڑے بنتے ہیں اب اسے جو ہے میں اس میں ساتھ ساتھ پانی ڈالتی جاؤں گی اور اس کی وس کرتی جاؤں گی لوگ جو ہے وہ ہاتھ سے بھی مکس کرتے ہیں اور چمر سے بھی کر لیتے ہیں میں جو ہے وہ بیٹر کو پرفر کرتا ہوں سے جو ہے وہ لمڈپس نہیں بنتے اس میں جتا جتا آپ نے پانی ڈالنا ہے اس کا بیٹر جو ہے وہ تھوڑا سا رنھی ہوتا ہے کیونکہ اس میں جو ہے وہ Dip کر کے ہمیں چیز نکالنے ہوتی ہے وہ پکوڑے دوسرے نہیں بنا رہے ہم ڈپ کر کے چیزیں آہ نکالیں گے تین طرح کے پکوڑے اسی مکسٹر سے جو ہے وہ بنیں گے اس میں میں نے بیٹر جو ہے وہ اس کنسسٹنسی کا بنا لیا تھا اس میں جو ہے میں نے دو لارج سائز کے پیاز کارٹ کے ڈال لیے تھے اور اچھا خاصا جو ہے میں نے دھنیا ڈال دیا تھا آپ چاہیں تو بدینہ ڈال لیں مجھے اچھا نہیں لگتا میں نے نہیں ڈالا اور اس میں جو ہے میں ہاف ہری میرچ کارٹ کے ڈال لوں گی کیونکہ یہ موہ میں آتی ہے تو وہ اچھی نہیں لگتی میں اس لئے زیادہ نہیں ملاتی تو میں نے یہ جو ہے وہ آدھی ہری میرچ کارٹ کے اس میں ڈال دی تھی اب اس کو جو ہے میں اچھے سے مکس کر لوں گی اتنا جو ہے بیٹر آپ نے رنی بنانا ہے کہ اس میں اچھے سے چیز جو بھی ہے پالک بینگن یا آلو وہ اچھے سے ڈپ ہو کے نکل جائیں اب یہ میں نے اس طرح سے گولڈ رنگز میں آلو کارٹ لیے تھے پالک اس طرح سے ساف ساف نکالی تھی اوپر سے جو ہے وہ اس کے جو اوپر والا حصہ تھا وہ میں نے کارٹ لیے تھے اور بینگن اس طرح سے گولڈ رنگز میں کارٹ لیے تھے اس طرح سے تینوں چیزیں آپ نے تیار کر لینے یہ بیٹر ریڈی ہو گیا تھا اب جو ہے وہ ہم چولے کو اچھے سے گرم تیل کو کر لیں گے اور یہ جو ہے پتہ نہیں کلپ مس ہو گیا ڈلیڈ ہو گیا یا کلپ لیا ہی نہیں گیا مجھے نہیں پتہ یہ جو پالک کے پکوڑے ڈالتے ہوئے اب میں نے دیکھا تو وہ کلپ نہیں تھا تو میں نے جو ہے وہ ایک پالک کا پتہ پکڑا اس میں ڈپ کیا اچھے سے بیسن کے مکسٹر میں اور اس میں ڈالتی گئی ایک ایک پالک کا مکسٹر جو ہے وہ پتہ آپ نے ڈالنا ہے کیونکہ اگر کٹھے ڈالیں گے تو وہ پھر جو ہے وہ سوگی سے بنیں گے کرسپی نہیں بنیں گے سب سے اچھے جو ہیں وہ پالک کے پکوڑے بنتے ہیں کیونکہ پالک میں اپنا ایک بڑا کرنچ ہوتا ہے تو یہ بڑے مزے کے بنتے ہیں یہ میں نے فرائی کر کے یہ تھوڑا زیادہ ٹائم لیتے ہیں پکنے میں تو جو ہے وہی فرائنگ میں تھوڑا زیادہ ٹائم لیں گے یہ پالک کے پکوڑے ہمارے بن گئے تھے اب جو ہے میں نے جو رنگز میں آلو کاٹے تھے وہ میں بیسن کے مکسٹر میں ڈپ کروں گی اور ساتھ میں اس کے پیاز بھی لگاؤں گی تھوڑے تھوڑے اور ڈپ کر کر کے اس میں جو ہے میں ایٹ کرتی جاؤں گی یہ جو ہے میں نے سارے آلو کے پکوڑے اس میں بنا لیے تھے آپ جو ہے آپ چاہیں تو سادہ بیسن بھی مکس کر لیں پر اس میں جو ہے وہ پیاز بہت مزے کے لگتے ہیں ہمیں جو ہے وہ پیاز پکوڑوں میں اچھے لگتے ہیں تو ہم اس طرح سے بناتے ہیں اور سارے جو ہے وہ الگ الگ بناتے ہیں کیونکہ سب چیزیں جو ہے وہ الگ الگ پکوڑے ہر چیز کے بنے ہوئے تو وہ اچھے لگتے ہیں تو یہ جو ہے ہم اسے اچھے سے فرائی کر لیں گے یہ آپ نے جو ہے وہ میڈیم ٹو ہائی فلیم پر فرائی کرنے ہے کیونکہ یہ اتنا ٹائم تو پکنے میں لینے وہ لیتے نہیں ہے تو جو ہے ان کی تھن سے ہوتے ہیں یہ سلائسٹ میں کٹ ہوتے ہیں تو یہ زیادہ ٹائم نہیں لیتے صرف بیسن کو ہی کرنا ہوتا ہے ہم نے اور یہ جو ہے بینگن میں نے رنگز میں کاٹ کے رکھے ہوئے تھے یہ میں اس میں اس طرح سے ڈپ کروں گی ساتھ میں وہ بیسن لگاؤں گی اور پیاز وغیرہ اور اس میں جو ہے میں ڈالتی جاؤں گی اور اسی طرح سے سارے بینگن کے پکوڑے فرائی کر لیں گے ہم اس طرح سے ہمارے پکوڑے فرائی ہو جائیں گے یہ رمضان میں ہر گھر میں پکوڑے بن رہے ہوتے ہیں اور سب کو اتنے پسند ہوتے ہیں یہ ریسیپی ضرور پرائی کیجئے گا بہت مزے کے بنیں گے آپ کو بہت پسند آئیں گے یہ تھی جو میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میں ملوں گی اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ